موسیقی شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العصد کے لئے ہیں اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین ویلکم ٹو می چینل خوفناک کہانی اوفیشل میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے میری طرف سے میرے سبی سننے والوں کو بہت بہت جمعہ مبارک آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت جرونی کہانی علائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کے پہلے خوفناک کہانی ملک احمد شیئر کر رہے ہیں احمد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے دادا جی کی بتائی ہوئی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں دادا جی نے یہ کہانی ہمارے ابو کو سنائی تھی اب مجھے بتاتے ہیں کہ دادا جی نے کہا پرانے دور کی بات ہے وہ گاؤں میں ہی رہتے تھے ایک دفعہ دادا جی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر رہے تھے وہ تین دوست تھے تو باتوں باتوں میں جنات کا ذکر چھڑ گیا یہاں تک کہ بعد قبرستانوں تک پہنچ گئی دادا جی اور ان کے دوست کا یہ ماننا تھا کہ قبرستانوں میں غیر مری مخلوقات کا جنات کا بسیرہ ہوتا ہے مغرب کے بعد شام ہوتے ہی جنات وہاں پر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں لیکن دادا جی کے جو تیسرے دوست تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ اس طرح سے جنات انسان کے سامنے آجائے بھلے ان کا وہاں پر بسیرہ ہوتا ہوگا لیکن جنات انسان کے سامنے ایسے نہیں آتے دادا جی نے یہ کہا کہ جو بھی ہے کہ قبرستانوں میں جنات کا بسیرہ ہوتا ہے تو ان کے دوست یہ کہنے لگے میں بہت بہادر ہوں اگر میرے سامنے کوئی جن آ بھی گیا تو میں اس کو دیکھ کر بلکل بھی نہیں ڈروں گا نہ ہی اس سے خوفزدہ ہوں گا دادا جی اور ان کے دوست نے یہ کہا اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہئے کبھی بھی ہم لوگ جنات کو دیکھ کر ان کو سہ نہیں سکتے یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا اس لئے ہر وقت اللہ سے رحم اور پناہ مانگنا چاہئے پھر بھی ان کے دوست پاس زد تھے اور یہ کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ شرط لگاتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو قبرستان میں پوری رات گزار کے دکھاؤں گا وہ تو ٹلنے والے تھے نہیں باتوں باتوں میں شرط لگ گئی کہ اگر وہ ایک رات قبرستان میں گزاریں گے تو ان کو انعام کے طور پر آٹھ آنے دیے جائیں گے پرانے دور میں یہ بھی اچھی خاصی ایک رقم ہوتی تھی ان کی یہ بھی شرط میں بات طے ہوئی کہ آپ نے ایک لکڑی لینی ہے اور وہ لکڑی آپ نے پرانی قبر کے پاس نشانی کے طور پر وہ لکڑی زمین میں گھارنی ہے اور اسی جگہ پر رات گزارنی ہے اور وہ قبر وہ ایک قدیم اور پرانی قبر ہونی چاہئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ قبرستان گئے بھی تھے ان کے دوست بلکل تیار تھے اور یہ کہا کہ بلکل ٹھیک ہے ایک تیز دھار لگڑی ان لوگوں نے تیار کی رات کا وقت تھا دادہ جی ان کے دوست اپنے اس دیسرے دوست کو چھوڑنے کے لیے قبرستان گئے قبرستان کے دروازے پر جا کر ان کو قبرستان میں بھیج کر اللہ حافظ کہہ کر واپس آگئے ان کے وہ جو دوست تھے وہ قبرستان میں داخل ہو گئے پرانے دور میں لوگوں کے جو لباس ہوتے تھے وہ کافی زیادہ کھلے اور لمبے ہوا کرتے تھے ان کے دوست نے وہاں پر ایک قبر دیکھی جو خاصی پرانی قبر تھی اس کے پاس رکھ کر انہوں نے جو قبر کے اور درمیان میں ایک راستہ آتا ہے گزرنے والا وہاں پر انہوں نے وہ لگڑی گھارنی شروع کر دی اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے کمیس کا جو اگلا حصہ تھا جو دامن تھا وہ اس لگڑی کے ساتھ زمین میں دھستا جا رہا تھا اپنی طرف سے انہوں نے پوری تسلی کی اور آدھی سے زیادہ لگڑی جو تھی وہ زمین میں انہوں نے گھار دی جیسی وہاں سے اٹھ کر پاس ہو کر بیٹھنے لگے تو ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا کیونکہ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی کمیس زمین میں لگڑی کے ساتھ جا چکی ہے وہ ڈر گئے ان کو یہ ان کے اوپر خوف تاری ہو گیا کہ شاید یہاں پر غیر مرے مخلوقات اور جنات تھے جنہوں نے میرا کمیس پکڑ لیا ہے اور مجھے اپنے کنٹرول میں کرنا چاہ رہے ہیں میں تو یہاں سے اٹھ بھی نہیں سکوں گا خوف اس حد تک ان کے اوپر تاری ہوا کہ وہ ایک دم سے گھبرا گئے اور اس چیز کو وہ کنٹرول کری نہیں سکے سمجھ ہی نہیں سکے تیسری دفعہ جب اٹھنے لگے تو وہ اٹھ ہی نہیں پائے وہیں پر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا وہیں پر گرے اور ان کی موت باقی ہوگی صبح فجر کا ٹائم مقرر تھا دادا جی اور ان کے دوست نے جانا تھا ان کو وہاں پر دیکھنے کے لیے ریسیو کرنے کے لیے جب ان لوگ فجر کے ٹائم قبرستان آئے تو ان کے وہ دوست نہیں نظر آئے آوازیں بھی دیں لیکن کوئی جواب نہیں آیا تو ان کو ڈھونٹے پہ وہ قبرستان کے اندر چلے گئے جب قبرستان کے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرانی قبر کے پاس ان کے دوست جو ہے زمین پر گرے ہوئے ہیں ان لوگوں کو لگا کہ شاید یہ بے ہوش ہو گئے ہیں یا پتہ نہیں کیا ماجرہ یہ زمین پر کیوں لیٹے ہیں جب ان کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ وہ انتقال کر چکے تھے وہ خوف ان کے اوپر ایسا تاری ہوا ان کی اپنے ہی کمیز اس لکڑی کے ساتھ زمین میں وہ خود ہی گاڑ چکے تھے اور اس خوف سے کہ پتہ نہیں ان کے اوپر کیا حادثہ ہوا ہے کسی مخلوق نے ان کو پکڑ لیا ہے وہ جامر ہو ہی نہیں سکے اور وفات پا گئے یہ ایک واقعہ تھا جو دادا جی نے ابو جی کو سنایا ان کے دوست کی زندگی کا کبھی بھی ان باتوں کو ان مخلوقات کو مزاق نہیں سمجھنا چاہئے قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح ان کا ذکر کیا ہے اور ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے ہی اللہ نے ان کے اور ہرما ہمارے درمیان ایسا پردہ رکھا ہے کہ ہم لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے صرف وہ بزرگ وہ نیک ہستی ہیں ان کو دیکھ سکتی ہیں جنہوں نے جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے عام انسان ان کو دیکھ کر برداشی نہ کر سکے یہ ایک سٹوری تھی جو احمد نے شیئر کی بہت شکریہ احمد آپ کا بڑھتے ہیں ان کو خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی آروہی شیئر کر رہی ہیں جرمنی سے آروہی کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ ایک لڑکی ایک لوریا کی سنگی میں پیش آنے والی ایک ہورر سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں آج سے دو ماہ پہلے کی بات ہے میں رینورٹ جرمنی کی ایک جگہ ہے وہاں پر گھومنے کے لیے گئی ہوئی تھی تو وہاں پر میرا سٹے ایک ہٹیل میں تھا تو ایسا ہوا کہ میں رات کا کھانا کھا کر تو میں لابی میں واک کر رہی تھی تو میں نے وہاں پر ایک لڑکی کو گھومتے پھرتے دیکھا جیسے میں نے اس لڑکی کو دیکھا مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اس لڑکی کو جانتی ہوں اس کو دیکھ کر مجھے بہت سٹرونگ فیلنگ آ رہی تھی کہ میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے خیر میں نے اتنا غور نہیں کیا میں اپنے روم میں واپس آگئی پھر ایسا ہوا میں اپنے کمرے سے گزر کر جا رہی تھی تو وہ لڑکی پھر مجھے سامنے نظر آئی پھر میں نے اسے دیکھا وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی میں بھی اسے دیکھ رہی تھی اتنے میں وہ چلتے ہوئے میرے پاس آگئی اس نے مجھے ہیلو ہائے کہا اور میں نے اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں آپ سے پہلے مل چکی ہوں یا میں نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے اس لڑکی نے بھی کہا کہ بلکل مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے یہاں تک کہ کنورسیشن سٹارٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ میرے ہی کالیج کی سینئر سٹوڈنٹ تھی یہاں تک کہ ہم لوگوں کی بات چیز شروع ہو گئی ایک سے دو بار ہم لوگ ملے تو اس انٹریکشن میں میں نے فیل کیا کہ وہ بہت زیادہ کھوئی ہوئی گمسمسی جیسے انسان کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے ایسی ایسی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پرابلم ہے تو مجھے بلکل بھی ایزی اور نارمل نہیں لگتی ہو آخر مسئلہ کیا ہے پہلے وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی اور تھوڑی سی ہچکچاہ بھی رہی تھی تو میں نے اس سے یہ کہا کہ تو مجھے اپنی ایک دوست ہی سمجھو اور تمہیں جو بھی مسئلہ ہے تو میں سے اوپل نہیں ڈسکس کر سکتی ہو اس نے بتانا شروع کیا اس کا یہ کہنا تھا کہ بھی کچھ ماہ پہلے کی ہی بات ہے میں اور میرے ہسپنڈ ہم لوگوں نے ایک اپارٹمنٹ لیا اور ہم لوگ امیڈیٹلی ہی اس میں شفٹ ہو گئے تو ابھی ہم لوگ جب وہاں پر شفٹ ہوئے تو میں نے کچھ سامان رکھ دیا تھا یعنی کچھ سیٹنگ کر لی تھی ابھی کچھ سامان ایسا تھا جو مجھے ساتھ ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو سیٹ کرتی رہوں گی تو ایک دن ایسا ہوا میں اپنے گھر کی صاف صفائی کر رہی تھی اور کچھ بہت بڑے سے باکسز تھے جن میں سامان تھا وہ سارے ایک شرف پر رکھے ہوئے تھے صفائی کرتے کرتے وہ باکسز شرف سے خود با خود نیچے گر گئے اب یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں تھی کیونکہ وہ باکسز بہت ہیوی تھے وہ خود با خود گر ہی نہیں سکتے تھے مجھے بڑا عجیب لگا پھر مجھے لگا کہ شاید یہ صحیح سے پلیس نہیں ہوئے تھے اس کے یہ نیچے گر گئے ہیں میں نے اس چیز کو بھی لیٹ گو کر دیا اسی رات کی بات ہے ہم لوگ سو رہے تھے تو مجھے واش روم جانا تھا قریب آدھی رات کا ٹائم تھا میں اٹھی اور میں واش روم سے جب واپس آنے لگی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری کمر کے اوپر بہت زیادہ تھنڈا ہوا کا جھوکا آیا ہے وہ اس حد تک تھنڈا ہوا کا جھوکا تھا کہ وہ مجھے بہت زیادہ پرومننٹ فیل ہوا میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں تھا ابھی میں پیچھے پلٹ کر سیدھا ہونے ہی لگی تو مجھے لگا کہ میرے کندے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے اور وہ ہاتھ بھی بہت زیادہ تھنڈا ہے میں ڈر کر چون کر پیچھے ہٹی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا میں نے چاروں طرف دیکھا پھر مجھے لگا کہ میں نیند سے جاگی ہوں شاید اس لیے مجھے یہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں میں دوبارہ سے گئی اور جا کر سو گئی اس چیز کو میں نے اتنا فیل کیا ہی نہیں اس کے بعد پھر میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا نیکس ٹی کی بات ہے میں ایوننگ میں نہا رہی تھی تو ہم لوگوں کا جو شاور ٹپ تھا اس کے اراؤنڈ میں کرٹنز لگے ہوئے ہیں ایک دم سے مجھے ایسا فیل ہو کہ جیسے بات روم میں کوئی آیا ہے بقاعدہ جبکہ میرے حسنب اپی تک کام سے واپس نہیں آئے تھے میں اکیلی تھے اپارٹمنٹ میں بلکل اور ایسا لگا کہ جیسے کرٹن کی اس طرف کوئی کھڑا ہے مجھے ایک کالے رنگ کا سایا نظر آیا میں نے خود اسے دیکھا میں نے جلدی سے کرٹن ہٹا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اب مجھے وہم ہو گیا کہ کہیں کوئی ہمارے گھر میں چھپاوا تو نہیں ہے میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور میں باہر جب گئی پورا گھر میں نے چان مرا مجھے کہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا اب یہ عجیب و غریب سی پیرانورمل ہیپننگ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ایسے معاملات ہونا شروع ہو گئے جن کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی پھر ایک رات کی بات ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی اور میں خواب دیکھتی ہوں کہ جیسے ایک آدمی ہے جیسے کوئی کپل ہے ہسپنڈ وائف ہے وہ اپنی میسیس کو بہت زیادہ برے طریقے سے جیسے مار رہا ہے وہ لڑ رہے ہیں آپس میں تب ہی ایک دم سے وہ جو آدمی ہے اس عورت کو بہت زور سے دھکا دیتا ہے اور اس کا سر جا کر ٹکراتا ہے دیوار کے ساتھ اور اس کے سر سے بہت زیادہ خون بیہ رہا ہے اور وہ تڑپ رہی ہے اور وہ بہت زیادہ جیسے اس میں ایک بہانک سی وہ چیخ مارتی ہے اور وہ گر جاتی ہے جیسے وہ گری میری آنکھ کھل گئی میں بہت زیادہ خوف زیادہ سی ہوگی کہ میں نے کیا دیکھا ہے مجھے تو آج تک ایسا کوئی خواب نہیں آیا مجھے بہت زیادہ پسینے بھی آ رہے تھے میں ڈھر گئی مجھے پانی پینا تھا میں جیسے ہی اپنی کچن میں گئی پانی پی رہی تھی فریج میں سے پانی نکال کر پی ہی رہی تھی باہر نکلی تو مجھے رونے کی آواز سے آ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے لیونگ روم میں کوئی رو رہے اور رونے کی آواز بھی کسی لڑکی کی تھی ان آوازوں کے تققی میں جیسے میں لیونگ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں سوفے کے پاس والی دیوار کے ساتھ جیسے زمین پر کوئی عورت بیٹھی ہے اور اس نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا ہے اور وہ روئے جا رہی ہے میں تو اس کو دیکھ کر تھر تھر کامپنے لگی کہ یہ بھلا کون ہے کون ہے میرے سامنے یہ میں ڈر کے دھوڑا پیچھے بھی ہٹی اور جیسے میں نے اپنے لیونگ روم کی لائٹس آن کی وہاں پر زیرو لائٹس جل رہی تھی تو جب میں نے بڑی لائٹ چلائی کمرے میں گئی اور اس نے جا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا میں بہت زیادہ ڈری کہ یہ کیا مجھ رہا ہے بھلا یہ عورت کون ہے جو ہمارے ہی گھر میں پھر رہی ہے میں بھاگتی ہوئی اس کمرے میں گئی میں نے پورا کمرہ چھان مارا کہیں کچھ بھی نہیں تھا اب تو میرے خوف کی مارے بری حالت ہو گئی میں نے میرے ہزبن کو یہ ساری باتیں بتائی تو انہوں نے صاحب ماننے سے انکار کر دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف تمہارا وہم ہے کیونکہ ہم لوگ ایک نئے اپارٹمنٹ میں آئے ہیں اسے لئے تمہیں ساری باتوں کا وہم کر رہی ہو میں چھپ کر گئی کہ یہ میری بات نہیں مانیں گے جب ان کے سامنے خود ایسا کچھ ہوگا تو یہ خود ہی مان جائیں گے پھر ایسا ہی ہوا اسے کچھ دن کے بعد کی بات ہے ان بیٹوین بھی مجھے اس گھر میں ایسی بہت سی ہیپننگز فیل ہوتی تھی جیسے ہمارے علاوہ بھی وہاں پر کوئی موجود ہے اور وہ چلتا پھرتا بھی ہے میں کہیں لیٹ نائٹ سوئی ہوئی تھی تو میری ایسی بہت جب واپس آئے تو بہت دیر ہو چکی تھی وہ خود ہی کھانا گرم کرنے لے گئے جیسے وہ کھانا گرم کر رہے تھے ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کے سیکنڈ فلور پر کوئی موجود ہے اور وہ بار بار جیسے اوپر کوئی چل پھر رہا ہے میری ایسی بہت نے جب یہ آوازیں سنی وہ بہت حیران ہوئے وہ جیسے بھاگتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر گئے تو سامنے ایک عورت کو کھڑے دیکھا وہ عورت ان کے سامنے اوپر بنے ایک کمرے میں گئی وہ دیکھ کر بہت سرپرائز ہوئے کہ ہم لوگوں کے گھر میں بھلا یہ عورت کون ہے اس کا مطلب ہے میری میسیس جو باتیں کہہ رہی تھی وہ بلکل ٹھیک ہیں انہوں نے حمد کی اور جلدی سے دروازہ کھولا اور پورا کمرہ دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا وہ بہت زیادہ ڈھر گئے یہ بات انہوں نے میرے سے بھی شیئر کی ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اسی دوران ہم لوگ ایک پریسٹ کو لے کر آئے جن دنوں میں ہم لوگ پریسٹ کو لے کر آتے تھے ان دنوں میں وہ اپنا آپ ظاہر کرنا کچھ بند کر دیتی تھی لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا تھا اس کے بعد بھی وہ اکثر دکھائی دیتی تھی ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ہم لوگ اب کچھ گھر ہی نہیں پا رہے تو میں نے وہ جو اکلوریا تھی میں نے اس کو یہ کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری حلپ کر سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس ایک سائکک کا نمبر ہے یہ وہی سائکک تھی جس نے پہلے میری ایک فرینڈ کی بھی مدد کی تھی میں نے وہ نمبر جو تھا اکلوریا کو دے دیا میری فرینڈ کی مدد کی تھی اور اب یہ تمہاری بھی مدد کر سکتی ہے اس کے بعد میں واپس آگئی لیکن ہم لوگوں کا سوشل میڈیا پر ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن تھا جیسے اس نے اس سائکک سے رابطہ کیا وہ ان کے پاس آئیں تو انہوں نے وہاں پر جب چیک کیا سائکک وہ پرسن ہوتے ہیں جو غیر مرے مخلوقات جنات سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو پتہ چلا کہ اس اپارٹمنٹ میں ایک بھٹکتی آتما رہتی تھی وہ آتما وہاں پر کب سے موجود تھی کوئی نہیں جانتا ان سائکک کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی لیکن یہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے کیونکہ یہ ایک بدرو ہے ایک بھٹکتی آتما ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسی لڑکی کی آتما ہو جس کا یہاں پر مرڈر ہوا تھا اور بعض اوقات یہ دوسری دنیا میں جاہی نہیں پاتے یہ بھٹکتے رہتے ہیں کیامت تک بھٹکتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو سکون میسر نہیں ہوتا ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا اور یہ بدرو بن کر اس دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں اس دنیا اور اس دنیا کے بیچ میں اور جب ہی کسی انسان کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اپنا میسیج دینا چاہتے ہیں اس کو کچھ بتانا چاہتے ہیں اس کے بعد ایک لوریا کہتی ہے کہ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ وہاں پر ایک بدرو کا ایک آتما کا بسیرہ تھا پھر ہم لوگوں نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی یہ ایک سٹوری تھی جو آروہی نے شیئر کی بہت شکریہ آروہی آپ کا جسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانییں میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نوشینویر57 ایڈ جیمل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ایڈ سپورٹ کریں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی دھیروں دعاوں میں مجھے میری فیملی میرے پورے باکستان کو یاد رکھے گا تینکیو فر لسننگ مائی سٹوریز سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بان